اللہ کا قرآن بولا اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا بِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمُوَاتِ فَاللَّحْيَا وَلَا قِلَّا تَشْعُرُونَ تو رب کائنات نے فرمایا اے لوگوں اے میرے بندوں سن لو جو میری راہ میں مارے جائیں جو میری راہ میں قتل کر دیے جائیں جو میری راہ میں مر جائیں فرمایا ان کو مردان نہیں کہنا بلہ یا اوہ الا قِلَّا تَشْعُرُونَ فرمایا میں رب کائنات اعلان فرما رہا ہوں جو میری راہ میں مارے جائیں گے وہ مرے نہیں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور ایک آیتِ کریمہ میں سورہ آلِ امران کے اندر رب کائنات نے فرمایا وہ زندہ بھی ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے انہیں رزق بھی اتا فرمایا جاتا ہے وہ کھاتے پیتے بھی ہیں اللہ انہیں روزی بھی اتا فرماتا ہے یا اللہ وجہ کیا ہے فرمایا وجہ یہ ہے جو میرے لیے اپنی جان دے دے میں اسے ہمیشہ کی زندگی اتا فرماتا ہوں فرمایا جو میری راہ میں مر جائے اسے میں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہوں لوگ سمجھتے مر گیا لیکن فرمایا کہ اسے اللہ ہمیشہ کی زندگی دے دے اب سنیے گا شہید کی شان حضور پرماتے ہیں قیامت والے دن حضرتِ انیس بن مالک آپ روایت پرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے اس حالت میں ہوں گے کہ ان کے پاس تلواریں ہوں گی اور تلواروں سے خون نکل رہا ہو اور وہی تلواریں لے کر وہ جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے سوال ہوگا لوگ سوال کریں گے اے فرشتوں یہ کون لوگ ہیں جنہیں جنت کے دروازے تک پہنچا دیا گیا تلواریں اٹھائیں گے جواب آئے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے یہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تھے دوسری روایت بخاری شریف کی مشہور روایت حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے زخمی حالت میں ان کے جسموں سے خون نکل رہا ہو تو بخاری کی روایت میرے کملی والے آقا نے فرمایا لوگو قیامت والے دن لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے ان لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے جن کی حالت زخمی ہوگی جو زخمی حالت میں آئیں گے ان کے جسموں سے خون پیہ رہا ہوگا لیکن کملی والے نے آقا نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا لوگو ان کے جسموں سے خون نکل رہا ہوگا رنگ تو خون والا ہوگا لیکن فرمایا ان کے خون سے کسطوری کی خوشبو آ رہی ہوگی لوگ کہیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کے خون سے بھی کسطوری کی خوشبو آ رہی ہے جواب آئے گا میرے بندوں یہ وہ لوگ ہیں جو میری راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے میں نے یہ مرتبہ انہیں میں نے یہ مرتبہ عطا فرما دی آئے اور حضور فرماتے لوگو جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی کہ جتنی چونٹی کے کاتنے سے بندے کو تکلیف ہو فرمایا اس سے بھی کم شہید کو بالکل تکلیف بھی نہیں ہوتی فرمایا وہ اللہ کی راہ میں جب قربان ہوتا ہے تکلیف نہیں ہوتی یا اللہ وجہ کیا ہے جواب آتا ہے اس لیے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے شہادت کے بقت جب وہ شہید ہو رہا ہو اللہ اسے اپنا دیدار اتا فرماتا ہے اول حمد سنا الہی جو مالک ہر ہر دا اسے دا نام جتارن والا کسے میں دانی نہ ہر دا جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے تکلیف نہیں ہوتی شہید کو وجہ کیا ہے فرمایا دیدار خدا جو کر لیتا ہے حضرت یوسف علی سلام مصر کی عورتوں نے دیکھا اس نے یوسف میں اس طرح کھو گئی اپنی انگلیاں کار دی انہیں خبر بھی نہ ہوئی دیکھیں نا بھئی کسی کو چلتے چلتے پاؤں میں کانٹا چوب جائے اس کو ایک تکلیف محسوس ہوتی یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کانٹا چوبا ہے لیکن کسی کی انگلیاں کٹ جائیں اسے خبر بھی نہ ہو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کسی کے جلوے میں کھو گیا تو حسن یوسف ان مصر کی عورتوں نے دیکھا تو وہ اس طرح کھو گئی اللہ کے اس رسول نبی حضرت یوسف کے حسن میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوئی تو فرمایا اگر حسن یوسف سامنے ہو تو بندے کو تکلیف نہیں ہوتی تو فرمایا جب یوسف کا بنانے والا رب سامنے آ جائے تو پھر تکلیف کیسے ہو سکتی تو شہید کو اس لیے تکلیف نہیں ہوتی تو یہ شہید کا درجہ ہے اب جو میں بات کہنے لگا ہوں جس کی وجہ سے میں نے یہ بات شروع کی وہ یہ ہے کہ ارے عام شہید کلمہ پڑھنے والا اس کا درجہ یہ ہے وہ اللہ کی راہ میں مارا جائے نہ اسے تکلیف ہوتی ہے اس کا درجہ یہ ہے کہ وہ قیامت والے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے خون سے بھی خوشبو آ رہی ہوگی ارے اگر عام شہید کا مرتبہ یہ ہے تو پھر سید الشہداء سید الشہداء امامِ عالی مقام امامِ حسین اور ان کربلا والوں کے ان کربلا کے جان نصاروں کی شہادت کا کیا عالم ہوگا اللہ کیا عالم ہوگا مجھے